اسلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب لوگ مجھے امید آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے زمان میں رکھیں آپ خوش پاس رہیں دوستوں آج کی ویڈیو میں میں ایک توا پری گائٹ بناوں گا یہ ویڈیو میں کافی دنوں کے بعد بنا رہا ہوں کیونکہ آپ کو پتا ہے گڑوں کا موسم فیلال جا چکا ہے اور اب سمر سیزن چل رہا ہے دو چار ماہ کے بعد انشاءاللہ گڑوں کا سیزن آئے گا تو اس کے بعد پھر سے نینی ویڈیوز انشاءاللہ اپلوڈ ہوں گی تو یہ کیونکہ ایک توا پری گائٹ ہے تو اب سب لوگ جانتے ہیں جو میرے پرانے بیورز ان کو پتا ہے کہ میں موسلی ایک توا گائٹ ہی بناتا ہوں کیونکہ میں گڑے خود بھی اڑاتا ہوں تو اس سائز کا گڑا جو ہے اس کو اڑانا بہت آسان ہوتا ہے اور اس سے پیچے بھی آسانی سے لگ جاتے ہیں یہ درمیانے سائز کا گائٹ ہوتا ہے اور اس سے زیادہ ہاتھ بھی نہیں کٹتے جو بڑے گڑے ہیں میں نے ان کو چھوڑ دیا اڑانا چھوٹے گڑے اڑاؤں گا بس شوک پوڑا کرنا مقصد ہے بڑے گڑے اور جو موٹی دور ہیں اس کا بالکل میں نے کٹ کر دیا ہے انشاءاللہ آئندہ سے میں وہ گڑے نہیں نہ بناوں گا اور نہ میں اڑاؤں گا تو جو ایک توا پری گائٹ ہے اس میں شیٹ کا سائز 25 انچ درم 26 انچ ہوتا ہے تو آج کی پری بنانے کے لیے میں نے دو رنگ کی شیر استعمال کی ہیں ایک نیوی بیلو کلر ہے اور ایک گرین کلر ہے ڈیزائن آپ دیکھ لیں پہلے اس میں ڈیزائن ڈالیں گے اور اس کے بعد پھر گڑے کے اندر گاز اور کمان کے تیلے لگائیں گے دوستوں اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اگر آپ گھر میں ایک توا پری گائٹ یا گڑا بنانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو میں فل ڈیٹیل میں بنا رہا ہوں میں اس میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا آپ گڑی کاغذ کہاں سے خرید سکتے ہیں اس کے علاوہ جو گڑے بنانے کے لیے تیلے استعمال ہوتے ہیں وہ آپ کو کہاں سے ملیں گے اور گڑے بنانے میں جو لیوی استعمال ہوتی ہے وہ لیوی پوٹر آپ کہاں سے لے سکتے ہیں اور وہ کیسے گھر میں آپ بیٹھ کے بنا سکتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اگر آپ میرے ویڈیو پر آئے ہیں تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں یا ڈس لائک کریں کچھ نہ کچھ اس پر ایکسپریشن دے کر جائیں تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اگر آپ ویڈیو میں کوئی صدار چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے لازمی بتائیں میں انشاءاللہ پوری پوری کوشش کروں گا کہ وہ صدار اس ویڈیو میں لاسکوں دوستو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی ہر ویڈیو میں ایک یونیک اور ایک الگ قسم کا ڈیزائن بناوں جو پہلے کسی بھی یوٹیوبر نے یا کسی بھی کائٹ میکر نے پہلے نہ بنایا ہو یہ سارے ڈیزائن میں اپنے ذین سے سوچتا ہوں اور پھر اس کو میں کاغذ کی صورت میں اپنا دیتا ہوں اور اس پر میں ڈال دیتا ہوں اس طرح آپ بھی اپنے مائنڈ سے کچھ ڈیزائن سوچ سکتے ہیں اور وہ ہی اپنے گڑے بنانے میں استعمال کر سکتے ہیں دوستو یہ دیکھنے بلکل یونیک سا ڈیزائن ہے اب ان کو میں لیویک مدہ سے جوڑ دی ہے اب درمیان سے دوبارہ پیپر کاٹوں گا اور کاٹنے کے بعد انہیں جوڑ دوں گا یہ ڈیزائن ویسے میں نے چھوٹے ڈیزائن جو ہے یہ پہلے بنایا ہوئے لیکن اس طرح پورا ڈیزائن مکمل نہیں بنایا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ڈیزائن مکمل کر لیا ہے اور گڑوں کے فرمے کاٹ لیا ہے دوستو اگر آپ بھی ایک توا کائٹ کا فرمہ کاٹنا چاہتے ہیں تو میں نے اپنے چینل پر تین چار ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں جن میں میں نے ڈیٹیل سے بتایا ہویا کہ کس طرح آپ ایک توا کائٹ کا فرمہ کاٹ سکتے ہیں ان ویڈیوز کا لنک میں اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں پر جا کر آپ دیکھیں اور سیکھیں کہ کس طرح سے ایک توا کائٹ کا فرمہ کاٹا جاتا ہے دوستو یہ گز اور کمان کے تیلے ہیں تو ابھی بھی ان کی پرائسز بہت آئی ہیں یعنی میں نے جب یہ تیلے لیے تھے تو میں نے آپ کو قیمت بتائی تھی اور ساتھ اس کی ویڈیو پلوڈ کی تھی سیلر کا نمبر بھی دیا تھا کہ جہاں سے میں نے تیلے لیے ہیں تو ان سب چیزوں کا جو ویڈیوز کے لنک ہیں وہ میں اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ سیلر سے کنٹیک کر سکتے ہیں اور سمان منگوا سکتے ہیں تو ایک توا کائٹ کے اندر آپ کو پتا ہے جو گز کا تیل ہے وہ 28 سنچ کا ہوتا ہے جو کمان کا تیل ہے وہ 40 سنچ کا ہوتا ہے جو درمیان میں تیلہ لگا دیا ہے وہ گز کا تیلہ تھا اور اب جو میں ایک گول تیلہ لگا رہا ہوں اسے کمان کہتے ہیں دوستو گڑے بنانے کے لیے میں لیوی کا استعمال کرتا ہوں اور لیوی پورڈر آپ کو بزار سے جوتوں کی دکان سے مل جائے گا وہاں سے آپ لیوی پورڈر لیں گھر میں پانی کے اندر چینی اور نمک مکس کریں اور اس کے بعد حسبے ضرورت اس کے اندر لیوی پورڈر ڈارک پہلاتے جائیں جب وہ گڑا شیعت کی شکل اختیار کر جائے تو اس پر تاپ کی لیوی تھیار ہو جائے گی اور یہ لیوی جو ہے ایک دنی سے ہی استعمال ہوتی ہے جب اب دوسرے دن اس کو استعمال کریں گے تو یہ پانی چھوڑ جائے گی اور اس میں تھوڑی سی سمیل بھی آ جاتی ہے کیونکہ جب آپ چینی ڈالتے ہیں تو چینی سے پھر سمیل پھیل جاتی ہے دوستو ہم دیکھیں گاز اور کمان کے تیلے لگے ہیں اب گڑے کے چاروں طرف میں دھاگہ لگا رہا ہوں دھاگہ لگانے کا مقصد یہ ہے گڑے ایک تو مصبوط ہو جائے دوسرا گڑے کا بارٹر جو ہے وہ اچھا بن جائے گا تو گڑے کی شکل بہترین بن جائے گی دھاگہ لگانے کے بعد اسی دھاگے کی گڑے کے اندر کاغذ میں لپائی کر دی ہے اب گڑے کے چاروں طرف اور درمیان میں نکے لگانے کے لیے یہ گولڈن کلر کی پنی استعمال کی ہے یہ بزار سے آپ کو بک شاپ سے مل جائے گی اسے گولڈن پنی کہتے ہیں یا سلور پنی بھی مل جاتی ہے بزار سے مل جاتی ہے مل جاتی ہے مل جاتی ہے مل جاتی ہے مل جاتم موسیقی موسیقی